موسیقی سکتے ہیں کافی سارا اچھا کنٹینڈ وہاں پر بھی ہے تو اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہوں گے ہاو ٹو اور کم فیلیوز میں اس ہی میری پیویس ویڈیو کو کٹیلیو کرتے ہوئی بات کروں گا لنے اس میں جو ہے سکسس اور ہاو ٹو اچھی سکسس پہ بات کی تھی تو سب سے پہلے یہ جان لیتے کہ سکسس کامیابی ایسا پلتا آخر ہے کا چیز تو دوستو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو آپ دل سے کرنا چاہے اور آپ نے وہ کر لی تو آپ نے سکسس اچھیب کر لی اگر آپ وہ کرن نہیں کر پائے تو آپ فیل ہو گئے تو اب آتے ہیں سکسس کیسے اچھیب کر سکتے ہیں تو اکارڈک ٹو می اور مائی پرسنل ایکسپیزنس تین چیزیں بہت امپورٹن ہیں سکسس اچھیب کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز بلیب ان یورسلو آپ کو اپنے آپ پر کمپلیٹ بھروسہ ہونا چاہیے آپ کی بل پاورز رون ہوگی تب ہی آپ کوئی چیز attempt کر پائیں گے تب ہی آپ successful ہو پائیں گے تو سیکنڈ چیز بہت important ہے آپ کو ہمیشہ دوسروں کے experience سے سیکھنا ہے پھر آپ کو attempt کرنا ہے پھر آپ کو experience کرنا ہے otherwise آپ کے fail ہونے کے chances بہت ہائے ہوتے ہیں تھرڈ چیز ہوتی ہے passion اگر آپ کو کسی چیز میں interest ہی نہیں ہے تو آپ اپنا 100% کبھی نہیں دے پاؤ گے آپ مجبوری میں وہ چیز کر رہے ہوگے اور کبھی بھی وہ result نہیں آئے گا جو آپ چاہ رہے ہو تو اس لیے ہمیشہ کوئی بھی چیز attempt کرنے سے پہلے آپ اپنا interest اس چیز میں بنائیں اس چیز کو اپنا passion بنائیں تب ہی آپ successful ہو پائیں گے otherwise آپ کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں fail ہونے کے تو اب ہم آتے ہیں fail ہونے کے اور کیا reason ہوتے ہیں mostly ہم لوگ کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں یا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ fail ہو جاتے ہیں اکثر تو میری جو observation رہی ہے اس میں میں نے ہمیشہ تین طرح کے لوگ دیکھ لیا ہے تین طرح کی سوچ والے لوگ دیکھیں جس کو میں آپ کو ایک example سے سمجھاؤں گا تو وہ تین طرح کے لوگ کون سے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو over confident ہوتے ہیں دوسرے وہ ہوتے ہیں جو under confident ہوتے ہیں اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جن میں ایک normal confidence ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے self-esteem ایک ہوتا ہے self-confidence self-esteem ہوتا ہے آپ کو اپنی worth پتاؤ آپ کو اپنی capabilities پتاؤ دوسری چیز ہوتی ہے self-confidence جو depend کرتا ہے self-esteem پہ ہمیشہ آپ کو اپنی worth پتا ہوتی ہے تب ہی آپ کو چیز attempt کر پاتے ہو تب ہی آپ کے اندر ایک confidence built ہوتا ہے لیکن وہ چیز ہمیشہ observation سے آتی ہے without observation without knowledge آپ کوئی بھی چیز try کریں گے تو failure کے chances زیادہ ہوتے ہیں اب ہم اسی چیز کو ایک example کے ساتھ سمجھتے ہیں تو let's assume کہ آپ کے پاس دو swimming pool ہیں ایک میں بہت زیادہ گہرا پانی ہے بہت deep پانی ہے جس میں ایک کوئی اچھا سومر ہی swimming کر سکتا ہے اور ایک ہے جس میں بہت کم پانی ہے جس میں بچے بھی swimming کر سکتے ہیں آپ بھی swimming کر سکتے ہیں آپ سیکھ دی سکتے ہیں تو اب جو deep پانی ہے اس میں کافی سارے swimmers already swimming کر رہے ہیں وہاں پر تین طرح کے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کا swimming سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بالکل zero experience ہے ان کو swimming کا s بھی نہیں پتا اب پہلے بندے نے ان کو swimming کرتے ہوئے دیکھا اور سوچا کہ یہ سب کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا اور اس نے بغیر کچھ سوچے چھلانگ لگا دی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوا ہوگا تو action without thinking leads to failure کبھی بھی کوئی action آپ لے رہے ہیں آپ نے کچھ اس کے باہر میں سوچا ہی نہیں اور ایسے ہی action لے لیا تو ہمیشہ failure کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں risk factor بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اس چیز کی proper knowledge نہیں ہے practicing نہیں ہے آپ دوسرے اس طرح کے بندے ہوتے ہیں جو دوسرا بندہ بیٹھا تھا اس نے سوچا کہ یہ چیز بہت مشکل ہے یہ لوگ پتہ نہیں کیسے سمیں کر پا رہے ہیں میرا تو بلکل experience نہیں ہے بہت چیز مشکل ہے میں نہیں کر پا ہوں گا تو اس نے پہلے سے ہی سوچ لیا thinking without action اس نے try نہیں کیا اور پہلے سے سوچ لیا کہ میں نہیں کر پا ہوں گا تو پھر وہی سوچ لیا کہ میں نہیں کر پا ہوں گا تو پھر وہی سوچ لیا اس نے سوچ لیا اور وہ پوری لائف تک swimming نہیں سکھ سکتا کیونکہ اس کو ایک ڈر آ گیا کہ یہ میں کبھی نہیں کر پا ہوں گا تو یہ ہوتا ہے ایکشن without thinking یہ ہوتا ہے thinking without action اس نے پہلے سے ہی سوچ لیا کہ میں نہیں کر سکتا تو وہ نہیں کر سکتا obviously وہ try نہیں کرے گا تو کبھی وہ کریں نہیں سکتا وہ ہمیشہ وہ fear اس کے ساتھ lifetime رہے گا اور وہ بہت ساری چیزوں میں وہ fear اس کو آگے continue کروائے گا کہ میں اس چیزیں نہیں کر سکتا یہ چیزیں میرے لئے مشکل ہو اور failure پہ failure اس کو ملتے جائیں گے تو اب آپ مجھے بولیں گے کہ پہلے والے نے تو try کیا تھا اور پھر بھی fail ہو گیا تو اب آتے ہیں ہم تیسرے بندے پہ اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ پہلے اور second والے ان کیا گلتی کی اب تیسرے والے نے کیا سوچا کہ یہ لوگ کر سکتے تو میں بھی کر سکتا ہوں لیکن اس نے foreign action نہیں لیا اس نے action without thinking والا کام نہیں کیا جو پہلے بندے نے گلتی کی اس نے کیا کیا اس نے سوچا کہ میری capabilities ہیں میں بھی یہ چیز کر سکتا ہوں جب باقی لوگ کر سکتے تو میں بھی کر سکتا ہوں اس کو کہتے ہیں self-esteem اس نے سوچا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں میرے پاس یہ capabilities ہیں لیکن اس نے اس بندوں کو observe کیا کہ وہ کس طرح سے swimming کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے پاس گیا آپ ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہاں سے سکھی کس طرح سے کی جاتی ہے انہوں نے اس کو تھوڑا guide کیا اس کے بعد انہوں نے اس کو بولا کہ آپ یہاں swimming try نہ کریے گا آپ جائیں اور جو کم water ہے جہاں پر وہاں پر try کریں وہاں پر آپ سیکھ لیں practice کریں اور جو practice کر لیں گے آپ سیکھ جائیں گے پھر آپ جہاں تو آپ کو پتہ ہے practice سمیشہ perfection کی طرف لیاتی اور اس نے وہی کیا پوری چیزیں follow کی اس کے بعد وہ سیکھ کر پھر جب دیپ پانی میں آیا تو وہ ایک اچھا swimmer تھا اس کے بعد اگر آپ اس کو ایک ندی یا نہر میں کسی میں بھی آپ چھوڑ دیں تو وہ اچھی swimming کر سکتا ہے وہ successful وہاں تو ہو گیا لیکن life کی آگی چیزوں میں بھی وہ کافی چیزوں میں successful ہوتا رہے گا اس کا ایک experience ہو گیا اس کو یہ چیز سمجھ میں آگی action without thinking thinking without action دونوں ہمیں failure کی طرف لے جاتی ہیں proper way کیا ہے ہمیشہ observation کرنی ہے مجھے اس کو understand کرنا ہے اس کے بعد practice کرنی ہے سوچیں action without thinking تو وہ ہمیشہ اس چیز سے گھبرائے گا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کیونکہ اس نے ایک بار ایسی چیز کی جس کی وجہ سے وہ بہت برا فسا تھا اب دوسرا بند ہے اس کو ایک ڈر بیٹھ گیا کہ بھائی یہ میں نہیں کر سکتا میرے لئے چیز مشکل ہے تو آگے ہر چیز میں اس کو یہ چیز continue کرے گا وہ اور وہ failure کی طرف چلا جائے گا تو اس لیے ہمیشہ سوچ لیا کہ یہ چیز میرے سے نہیں ہوگی میں نہیں کر پاؤں گا تو آپ پھر کر ہی نہیں پاؤں گے تو دونوں چیزیں بہت ہی important ہیں یہی دونوں چیزیں آپ کو failure کی طرف لے جاتی ہیں ایک بندہ overconfidence تھا اور ایک بندہ underconfidence تھا لیکن تیسرا بندہ جی تھا وہ side track پہ تھا اس نے اپنی محنت کی hard work کیا اس کے بعد وہ successful ہو گیا لیکن اس نے سب سے پہلے چیز کیا کی دوسروں کے experience سیکھا تو کبھی بھی کوئی چیز پہلے خود نہ try کریں پہلے دوسروں کے experience سیکھیں دوسروں کو observe کریں اس کو understand کریں practice کریں اس کے بعد attend کریں پھر آپ کے success کے chances 99% ہوتے ہیں پھر بھی آپ fail ہو سکتے لیکن دوبارہ آپ اپنی غلطیوں سے بھی سیکھیں تب ہی جا کے آپ success ہو پائیں گے یہ چیز ہم اپنی studies میں career میں بزنس میں بھی یہ چیزیں try کر سکتے ہیں جیسے ایک businessman ہے اس نے 10-15 لاکھ ایک چیز میں invest کر لیے اس کو کچھ پتا ہی کروں گے اور میں ہمیشہ اس میں fail ہو جاؤں گا اور جب تک آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں آپ اس چیز میں چلے جاؤ گی تو obvious بات ہے کہ آپ کے fail ہونے کے chances بہت سکھیں پاس کی mistakes سے سکھیں اور اس کو بہتر کر کریں لیکن try ضرور کرنا ہے اگر آپ try نہیں کریں گے تو obviously آپ fail ہی ہیں already fail ہوئی تو دوستو یہ تھی میری observation جو کہ میں نے personally دیکھا ہے لوگوں میں زیادہ تر failure کس وجہ سے ہوتا ہے تو یہ دو چیزوں کی راستے ہوتے ایک ہوتا ہے ایک ایک ہوتا ہے پروپرلی observe کرنا پیکٹس کرنا تو ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور کمنٹ سجیشن ضرور دیں ویڈیو کے ویڈیو کی ویڈیو ویڈیو سکتے یہ بھی بتا سکتے اس کے لابا اگر آپ چینل بھی نیو ہے تو سبسکرائب کرنے اور بیل بٹن دباتے سکتے ویڈیو سکتے ویڈیو آپ کے ویڈیو سکتے رہے تینک یو اللہ آفیس